ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈراؤں کے مشہور ادھاکار فضیلہ کازی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے وہ مثال سنی ہے کہ بندر باتے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو دے تو اس مثال کی سمجھ مجھے آ جائی ہے کیونکہ ایک سے ایک بڑھ کر ادھاکار ہیں ہماری شوپیز انڈرسٹری میں مگر ان کو آسانی سے کام نہیں ملتا ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ بھرابا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر ادھاکار ہیں لیکن وہاں پہ چاپلوس لوگوں کو ہی کام ملتا ہے اور جو غلط طریقے سے انڈرسٹری میں راخل ہوتے ہیں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں صرف انہی کو کام ملتا ہے یا ہم لوگوں کی کوئی سوچ نہیں ہے یا ہم لوگوں کی کوئی اپروچ نہیں ہے یا ہم میں ٹیلنٹ نہیں ہے جن لوگوں کو ادھاکاری بھی نہیں آتی ہے صرف ان لوگوں کو کام ملتا ہے فزیلا قاضی نے اپنی اس ویڈیو سے بہت سارے باتوں کی طرح اشارہ کر دیا ہے کہ شوپیز انڈرسٹری میں ٹیلنٹ ہونا ہو لیکن صرف ان لوگوں کو کام ملتا ہے جو کہ ادھاکار ہیں اپنے پروڈیسر اور انڈریکٹر وغیرہ کے بستہ گرم کرتی ہیں اور ان کی ہر جائز نجائز بات کو مانتی ہیں صرف ان لوگوں کو کام ملتا ہے اور انہی لوگوں کو یہ لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں فزیلا قاضی کہتی ہیں کہ شوپیز انڈرسٹری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس میں ٹیلنٹ نہیں ان کو کام مل رہا ہے تو کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہم لوگ کے اندے ہیں ہمیں سب نظر آتا ہے تو انہوں نے کافی ساری باتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ دیئے ہیں اس بارے میں اپنے بڑوں سے ایک کہاوت سنی تھی میں نے کہ بندر بانٹے ریوڈیاں اپنوں اپنوں میں یقین کریں اس کہاوت کا مطلب نہ اب اچھی طرح سے مجھے سمجھاتا ہے افسوس ہوتا ہے اتنے ہمارے ہزاروں ایکٹرز ہیں جو کہ ایک سے ایک بڑھ کر بہترین کام کر رہے ہیں لیکن جب بھی کہیں کوئی ایوارٹ فنکشن ہو یا انہیں ریکگنائز کرنے کا وقت ہو یا ان کے کام کو اکنالج کرنے کا وقت ہو تو وہاں پہ صرف وہی چند چاپلوس لوگ نظر آتے ہیں جو پی آر اور نیٹورکنگ کے فن میں ماہر ہیں ہم کون لوگ ہیں کیا ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہم اندھے ہیں یا سارے ایکٹرز مر تو نہیں گئے تو جو بھائی اچھا کام کر رہے ہیں انہیں اکنالج کریں بلکل نیک نیتی کے ساتھ اتنا انصافی نہ کریں لوگوں کے ساتھ لیکن صرف وہی لوگ جو چند گروپس کا حصہ ہیں وہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں بہت اچھے اچھے کیاریکٹرز اس لئے صرف انہی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں کر کر کہ ایک دوسرے کو کام دلارہے ہوتے ہیں نہ کریں یہ زیادتی انڈسٹری کو انڈسٹری رہنے دیں